تو آج بھائی آپ بہاڑے دیکھ سکتے ہو پوری بھائی برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے بھائی سو گائز پہنچایا ہے میں زوجیلا کے پہلے موڑ پہ انڈ ویٹ کر رہا ہوں سجا پرشر بنا کے بھائی پل موشن سے چڑھیں گے روڑی بھائی لوگ سب آگے ہیلپ کے لیے ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہیں بھائی یہ نیو چیز بنی ہے بھائی آپ ادھر سیلفی وغیرہ لے سکتے ہیں آکے بھائی 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 زیادہ رکھیں گے بھائی گائز گوڑ مارنگ ایڈ ویلکم بیک ٹو دے چینل دیبو خان ہوب سب ٹھیک ہوں گے اچھے سے ہوں گے ایک بہتی بڑی آسے ہوں گے تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بھائی لگ بگ دو مند سے کوئی بھی وغیرہ نہیں آیا تو آج بھائی لہداخ جا رہے ہیں تو ابھی سونا مارگ میں اور یہاں پہ مل گئے اپنے سجاد بھائی سجاد بھائی نے بولا کہ بلاغ بناو بھائی کیوں آپ نے کام چھوڑ دیا تو میں نے بولا بھائی ٹھیک ہے آج سے بلاغ ڈیلی آئیں گے بھائی تو ابھی یہ بھائی سونا مرگ میں تو رکے ہوئے یہاں ہی پہ ابھی کانٹے پہ رکے ہوئے کیونکہ تھوڑے سمیں بعد کانٹا ہوگا تو ابھی سجاد بھائی نے بولا آج میں بھارت بینس چلا آتا ہوں تو سجاد بھائی یہ رہے بھائی سجاد بھائی اپنا تعرف خود کریں گے تو ان کی اب ابھی چینل نہیں ہے بھائی انسٹاگرام پہ بہت وائرل چل رہے ہیں بھائی لوگ ملین میں چل رہے ہیں آج کل فالو کرو سجاد بھائی اس کو اور دکھاتے بھائی آج کی ہے نا جو بھائی ایڈونچر ٹریپ رہنے والی ہے کیونکہ آج موسم تھنڈا لیک آئیس وغیرہ روڈ پہ سب دیکھنے کو ملے گی کیونکہ آج میں بہت ٹائم کے بعد لے جا رہا ہوں لال گھری پہ تھا تو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے کر دیں چلن سبسکرائب انسٹا فیس بک پیج کو بھی کر دیں فالو آپ کا بھی زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے کرتے ہیں آج کا ویڈیو پہ سکتے ہیں تو یہ ہیں بھائی اپنی وادیاں بھائی کشمیر کی وادیاں بھائی جنت سے کم نہیں ہے بھائی دیکھ رہے ہو آپ تو ابھی ادھری ویڈ کر رہے ہیں کیونکہ کانٹا وغیرہ ہوگا تو بارہ چک کے دس چک کے آج سب بھائی جا سکتے ہیں بھائی لڈا تو تھوڑے سمیں میں کانٹا کرتے ہیں پھر آگے رکھتے کیونکہ تیر وغیرہ آئر وغیرہ چیک کرنی ہے سٹیپنی میں آوا بھی تھوڑی بہت ڈلانی ہے تو ملتے ہیں آپ کو کانٹا کر کے بھائی تو کانٹا اپنا ہو چکا ہے اور اپنی دوسری گاڑی بھائی یہ لگے ہوئی ہے بارہ چک کا تو ابھی بھائی میں بناوں گا تیر وغیرہ بناتے ہیں کیونکہ گاڑی سجاد بھائی لے آئے تھے خودی آگے میں ادھر مل گیا تھا اپنے شبیر بھائی بھی وہ ہیں چھوٹے گاڑی لے کے اور یہ ہے سجاد بھائی کی گاڑی اور یہ اپنے ان کی شادی ڈونڈ لو بھائی کسی کو بھی لڑکا پسند ہے تو ٹی ایم ضرور کریں کیونکہ ان کو شادی کی بہت جلدی آئے نا بھائی اس کو شادی کی بہت جلدی ہے ہے نا بھائی لوگ سب آگے ہیلپ کے لیے ہاتھ نہیں لگانے دے رہے ہیں ہو ہو بھائی رسک نہیں لے نا بھائی آرام سے موسیقا الہمدلیلہ ٹیر وغیرہ بھی ہو چکا ہے فٹنے گریزنگ وغیرہ سب کر لئے یہ بھائی مل کے نہ مزا آ جاتا ہے بھائی پھر تھکاوڑ وغیرہ محسوس نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ اپنا پیارے والا بھائی جگری جگری اور یہ یہ ہو گیا جگری دوست موٹا اس کی شادی کرانی ہے بس ہے نا صحیح بات کب کر رہا ہے اس کی شادی اس کی شادی ہے جلدی اگر کسی جگہ پہ ہے کوئی نظر میں اس کی کروا دیا ٹھیک ہے بھائی پکی تیری شادی کرائیں گے بھائی بجرے دن کے ڈائی تو نکل کے ادھر سے بھائی اپنے سونا مارک سے تو ابھی بھائی اکیلے چل رہے ہیں بھائی ساتھ میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی بس اللہ پاک ہے اور آپ کی دعائیں باقی کوئی ساتھ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے تو دوسری گاڑی ہیں جو وہ آگے نکل چکی ہیں فیلال دیکھتے ہیں آگے کا کیا موسم رہے گا جو بارہ ٹھہ رہی ہے وہ بھی اپنی وہ جا رہی ہے میں تھوڑا رک گیا تھا کیونکہ ریلز وغیرہ شوٹ کی کیونکہ ابھی کبھی بھی موسم خراب ہو جائے گا تو اسی لیے بھائی جو سردیوں کا وہ کہتے ہیں سردیوں کا سٹاک اڑوانے سی میں رکھیں گے تو واقعی سکون ہے بھائی یہ سہریے کا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ رہے ہو بھائی نیک نسٹریکشن چل رہے ہیں چھوٹا سا فلائی آور چھوٹا سا بھی نہیں ہے کافی بڑھے اور اوپر جا کے بھائی ٹنل میں سیدھا انٹر ہوگا اس والی جگہ پہ جہاں آپ کو ٹاؤر نظر آ رہے ہیں پھر جو زوجیلا ہے بھائی زوجیلا نہیں چڑھنا پڑے گا سیدھا بھائی ٹنل سے ہوگے مینا ہمارا رینک یہ ہے بھائی لوگ اپنے بڑے والی گاڑی اسی کی لیے بھائی آج اس کے ساتھ جانا اور کام دیکھو بھائی ویو آپ دیکھ رہے ہو نیسٹ لیول بھائی ویل ڈن ویل ڈن ویل ڈن تو آج بھائی آپ پہاڑے دیکھ سکتے ہو پوری بھائی برف کی سفید چادر اوڑ لی ہے بھائی کچھ سمئے کے بعد گاڑی یا جانوار فغیرہ کچھ نہیں دکھے گا کیونکہ ابھی تو تو بھگی رہے ہو اینشاءاللہ بھائی پھائی 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 ہوگی کیونکہ میرا ٹریم ہے ہیلے میں بھائی سے جاؤں پہنگان وغیرہ سب کروں پھلال زوجیلا جو آگے آپ کو بھائی دیکھ رہے ہیں پہلا جہاں پہ تھوڑے کو پیڑے ہیں وہاں سے زوجیلا سٹارٹ ہوگا اینڈ ایڈر بھائی اس والی سائٹ بالتال ایڈیا ہے ہمرناتھ یاترہ جہاں پہ کرتے ہیں بیو دیکھو بھائی چیک کھاؤٹ سو گائز پہنچا ہے میں زوجیلا کے پہلے موڑ پہ انڈ ویٹ کر رہا ہوں سجاد بھائی کا اور جو دوسری گاڑی اپنی بارہ چکا ان کا ویٹ کر رہا ہوں تو آ جائیں وہ پھر ایک ساتھ جائیں گے کیونکہ بھائی بڑی گاڑی ہے پنچر کھدا نہ خواستہ کچھ اور آجے دکھت ہو سکتی ہے اسی لئے میں رکھ گیا میں تو آگے ہی آگے چل رہا تھا پہلے وہ لوگ آگے چل رہے تھے بار میں نہیں ہو گیا تھا آگے سجاد بھائی کو چھوڑ دی آگے کیونکہ ریلس وغیرہ بھی شوٹ کرتے ہیں اور وہ جا رہے ہیں سجاد بھائی اور ابھی اپنے مولی صاحب جو بارہ چکے والے ہوں بھی آ رہے ہیں پیچھے پیچھے کیونکہ ان کے لئے ہم رک رک کے جا رہے ہیں ورنہ تو زوجیلا کب کا باہر کیا ہوتا پڑ بھائی ساتھ آئیں تو ساتھ ہی جائیں گے سجاد بھائی ہریل کے چکر میں ہم دونوں ادھر کھڑے ہو گئے تھے بھائی گاڑی آگے سے آگے تو بچارے کی موشن توڑ دی سو فیلال گاڑی رکی یہاں ہی پہ تو ابھی پیچھے کر رہے ہیں بھائی تو میں آگے آکے رکا بھائی آگے بھائی اپنی بارہ ٹیری بھی بھائی کی گاڑی کا جو پریشر ہے بھائی برابر نہیں ہو رہا ہے اب ایک بار پریشر بنا کے بھائی پھل موشن سے چڑھیں گے گاڑی میری گاڑی تو وہ ادھر ہے بھائی تھوڑی سی آپ کو نظر آتی ہے یہ کونسا موڑ ہے بھائی کیپٹل نہیں زیرو پوائنٹ کونسا موڑ ہے یہ زیرو پوائنٹ کھا ہے کپٹن موڑ ہے بھائی یہ تو کپٹن موڑ پہ ہمیشہ بھائی دیان رکھیں کیونکہ ادھر بہت چانس رہتی ہے گاڑی اپنی اوپر ٹچ کرنے کو دیکھ سکتے ہو آپ پتر کاٹ کے بھائی روڈ لکھانا ہو گئے تو زوجیلا کا جو لاسٹ موڑ ہے بھائی یہ ہی ہے اور دیکھو بھائی چھوٹی گاڑی والے یہ نہیں سوچتے کہ ٹرک والا بھی جارہا ہے اس کو نیچے بھی خیال رکھنا ہے اور اوپر بھی بھائی دیکھو کیونکہ ادھر کنٹینر لگنے کا بہت زیادہ خطر ہے اور سجاد بھائی پھر سے جا کے وہ رکھے اور سجاد میں ابھی اپنے کپٹن بھائی ہاں کپٹن بھائی کپٹن موڑ یہی ہے بھائی اس سے اوپر ہے یہ کون سا موڑ ہے ای لاو زوجیلا یہ نیو چیز بنی ہے بھائی آپ ادھر سیلفی وغیرہ لے سکتے ہیں بھائی ادھر دیکھ سکتے ہو نیچے جہاں ہم رکھتے ہیں وہاں بھائی برسات ہو جاتے ہیں سب ہی یہاں ہی کیوں رکھتے ہیں جہاں ہم رکھتے ہیں بھائی یہ بھائی آپ کو دیکھ رہی ہے یہ لاسٹ یئر کی نہیں ہے بھائی یہ ریسنٹلی بڑی ہے فریش فریش سنو فال ہے اور اب کبھی بھی بھائی راستہ پاندھ ہو سکتے ہیں بھائی آپ رسک میں چلنا ہے یہاں کیونکہ بلیک آئس بہت زیادہ جمتی ہے ایدھر اس والی روڈ بھی اسی لیے ٹائل لگائیں کہ یہ گھرپنگ بنے گاڑیوں کی اس یار میں تو بول رہا ہوں کہ بلیک آئس کو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں بھائی لوگ اوپر گھوم رہے ہیں فوٹوز وغیرہ لے رہے تو بھائی صاحب دکھاتے ہیں آپ کو بھائی دیکھو یہ پوری نیچے آئس کے پنگ ہی ہے اوپر بھائی لوگ بھائی گاڑیاں یار گاڑیاں کیسے بھائی جو اپنا کشمیر ہے وہ یہاں ہی تک ہے ٹھیکس پار یور وزیٹ جو جیلا کا جو وزیٹ نہ ہوا ہم نے گھر لیا بھائی سو جیلا پاس کا تو بھائی یہاں سے آگے ہم انٹر کر جائیں گے یوٹی لاداک میں بھائی بھائی دیکھ سکتے ہو آپ خود ہی پڑھ لو بھائی اور تھوڑے ہی ٹائم کے بعد اپ ڈیٹ ہوگا بھائی یہ اس میں یہاں سے آگے بھائی آپ کو روڈ پہ کوئی بھی چیز ملے گی کس پرکار کی ملے گی ایسا بھڑن میں کام کیا ہوگا تو پہنچنے والے مینہ مرک تو لاسٹ ہی ایک ٹورن بچی ہے بھائی دیکھ لو بھائی بارہ ٹائری کیسے مڑتی ہے بھائی کون کہتے ہیں بارہ ٹائری نہیں آئے گی بس تھوڑا دیان سے اور محنت سے اور پیچھے آ رہے ہیں اپنے سجار بھائی اب بارہ ٹائری ہم نے آگے ہی ٹھوڑی کیونکہ بھار بھار ریٹ کر رہے تھے بھائی کا تو اب ہم نے بولا بھائی تو آگے ہی چل بیچھے بیچھے چلیں گے بھائی 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 تو پہنچائے مینہ مرک بھائی یہاں ہی پہ گاڑیاں روکتے ہیں چاہے مطلب وہاں سے آتے ہوئے واپسی میں کیونکہ سردی یہ آراستہ بند وغیرہ ہوا تو یہاں ہی پہ روک دیتے ہیں گاڑیاں بھائی انٹری بھی کرانی ہوتی ہے نمبر وغیرہ لکھنا فون نمبر لکھنا ہے کتنے پیسنجریں کہاں جا رہے ہیں سب لکھانا ہوتا چلو میں اکیلا ہوں لکھا کے آتا ہوں مٹائن میں پہنچ جائیں بھائی اب سردی کا احساس ہوا فل بلاور چھوڑا ہوئے بھائی دیکھو فوج سٹیپ پہ اور سجاد بھائی اور میں نے بھولا کہ ان کا ویڈ کر لیں گے آگے سجاد بھائی آگے چل رہا ہے تو پیچھے جو اپنا باران چکک ہے وہ پھر پیچھے رہ گیا تو نمکین چائے وغیرہ بناتے ہیں ہیتے ہیں ارام سے اور بھی اپنے بھائی کچھ رکے ہوئے ہیں ایس ڈی سی والے بھائی سب ہی اپنے بھائی لوگ ہیں بھی ان سے بھی ملتے ہیں تو ہیٹر میں نے فل پاور لگا رکھا ہے بھائی کیونکہ یار سردی نا بہت کڑاکے والی لگ دی اوپر سے اکیلا بندہ ہوتا ہے گاڑی میں تو زیادہ ہی سردی ہوتی ہے جب دو ہوتے ہیں تو پھر پھر بھی الگ ہوتا ہے یہ ایس ڈی سی والے بھائی لوگ تو ابھی یہ بھی رکے لے ہی جا رہے ہیں یہ بچا رہے بھی تو ہم بھی لگا رہے ہیں گاڑی اپنی یہاں پہ ہماری بھائی نے چائے بھائی بھائی نے چائے بھائی بھائی نے بنائی چائے بھائی چائے ہو گی کون سی چائے نمکین چائے ذرا دکھا بندہ زیادہ ہے اس لیے کوئی دکت نہیں ہے بھائی چائے تو ہی نا ہمیں چائے سے وادہ ہے یہ گھر کا چائے نکال کہ ہوتا ہے ایک بھائی نے آتا ہے اچھا سنبھل پہنچتا ہے کیونکہ اسے گیس زیادہ ہوتا ہے نا ٹھیک ٹھیک بڑے ہاں کلچے تو صبح ہی لے کے رکھے تھے کل صبح ہاں پوچھیں گے انشاءاللہ کرکے ہیں انشاءاللہ کل صبح انشاءاللہ سبھائے چائے وغیرہ پیلی تو کر لیا اپنا سفر پھر کنٹینیو آگے کے لیے کیونکہ بھائی کو نو بچے تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے کرگل کرگلی میں اندھوڑنی کرنی ہے جو اپنے یہ سجاد بھائی ہے اور مولوی صاحب جو وارت سکے والے ہیں وہ چلے گے آگے ان کو بھول آگے ہی آگے چلو کیونکہ ابھی رات کا سمیں ہے تو بھائی سبھ کنٹینیو ہی رکھیں گے انشاءاللہ کرگل تک آج تو بلکل ہم سلو آئے بھائی آج میں نے وہ ونڈین ریوری کر رہی نہیں بلکل نا زیرو سپیڈ بھائی بھائی سبھ بہت شوکی ہے موڈیفیکیشن کا اپنا سچا یاد بھائی کاری دونے کا بھائی سب سے اس ہی طریقہ دیکھ رہے ہو سو گائز بھائی رات کے نو اور پہنچ ہے ہم چھانی گونڈ کرگل سے ابھی تھوڑا نیچے ہی ہے تو کھانا ہو گیا رہا کھا لیا بھائی لوگ کے ساتھ کیونکہ ابھی اپنا سفر یہاں ہی تک ہے بھائیوں کو ادھری تک جانا ہے یہاں تک بڑا مزہ ہے سفر میں ایک ساتھ تو ان کا جو لوڑ ہے وہ کرگل تک کا ہے تو ہم جائیں گے آگے بھائی کہاں پہ سوئے ہم سجاد بھائی آپ جاؤ یہاں سے چالیس کلومیٹر ملوگ وہاں پہ نا ملوگ میں جہاں پہ سیار بھی آرمی والا کیپ ہے نا ہاں آر سی سی پچپن اوکے ادھری سوئیں گے لگا آر سی پچپن وہاں پہ سیپ 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 پیر یہ تو اوکے پھر اللہ حافظ love you love you both love you good night take care تو انشاءاللہ ملیں گے پھر پرسوک کانوائی میں آپ ادھر سے آبکہ نا میں سرنگر سے اور واپس آنگا پھر یہاں سے اکٹھے انشاءاللہ انشاءاللہ پھر ٹھیک ہے جاتے ہیں آرام سے چلنا اوکے میں تو پہنچ گیا ہوں اوکے بابو اوکے اوکے سو نکل گیا بھائی اور night view دیکھو بھائی اپنی گاڑی کا کیونکہ کسی بھی بلاگ میں اپنی گاڑی کا night view نہیں آپ نے دیکھا ہے تو نکلتے ہیں پیچھے آپ نے دوسری گاڑی بھی ابھی ڈیزل بھی ڈالوانا ہے تو بھائی پہلے ڈالتے ہیں گاڑی میں ڈیزل کیونکہ بعد میں بھائی سردی ہے ادھر پیٹرول بند ہو سکتے ہیں فوسٹ آفار بھائی ڈیزل ڈالیں گے یہاں ہی پہ لگاتے ہیں بھائی یہ سہی رہے گا ڈیزل ریٹ ہے بھائی کرگل کی 87 روپیز پر ویٹر تو یہ بھائی لوگ سو چکے تھے بھائی تو ابھی ایک اور اوپر ہے ادھر اس پمپے ڈالتے ہیں ایس بی کا پمپ ہے تو وہاں پہ ٹینکی ایک بار فل کر دیتے ہیں کیونکہ بھائی ادھر آج ٹیل کم رکھا ٹینک میں تو ایک دم جبنے کا خطرہ رہتا ہے سو ٹینک فل ہی کر دیں گے پھر دیکھتے ہیں کتنا لگے گا لے گونچ کے پھر سے ایک بار کر دیں گے فل تو ابھی آگی بھائی کرگل والی سلپ پہلے ادھر دیتے ہیں بھائی چونگی بھائی شاید بھائی لوگ آج سوئے ہیں میرے کھال سے سردی کے کارم پڑی یہ نہیں ہے سونے والے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے آپ کے پمپے ہائٹی بہت ہے ادھر چڑھنے میں سو گائز ڈیزل وغیرہ ڈال کے آگے مل بیک پہنچ چکے ہیں اور بھائی آج نہ وہ پہلے کی طرح رونک نہیں ہے روڈ بے کیونکہ ٹرافک بہت زیادہ کام ہے سردی ہو چکی ہے اتنی سردی ہے نا بھائی اگر کانچ پہ تھوڑا سا کہیں سے بھی پانی لگ جائے نا تو وہاں کے وہاں ہی بھائی ایس بن جاتی ہے ایک دم سے اور سمسان بھائی آگے بھائی کو میں نے چھوڑا میں نے بولا آپ جاؤ آگے کبھی آگے کبھی پیچھے بس ایسے ہی ٹائم پاس ہو رہا ہے تو دیکھتے ہیں آگے جان نہیں پڑی بھائی سو جائیں گے ابھی تو ٹائم زیادہ نہیں ہوا ساڑھے دیسی بجے بٹ جلدی سو جائیں گے کیونکہ رات پہ اس روڑ پہ آج کل جلنا بھائی ہانی کار رک ہے بھائی کیونکہ ٹرافک نہیں کچھ نہیں خدا نہ خواستہ کچھ بھی راستے پہ ہو گیا اکیلے بندے کیا کر سکتے ہیں تو رات کو سو جائیں گے کسی جگہ تو ملتے ہیں تھوڑے سامنے بعد آپ کو آگے بجھنے رات کے ساڑے گیرا تو پہنچ آئے ہم مل بیک تو لگا دی گاڑی دی سائر کیونکہ آپ سوئیں گے بھائی کیونکہ فائدہ نہیں آگے آپ چلنے کا کیونکہ کوئی گاڑی چالی نہیں رہی ہے روڑ پہ اس لیے ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی سو جائیں کیونکہ رسک نہیں لینی چاہیے تو امید کرتے ہیں آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا ولاگ اچھا لگا ہو تو ولاگ شیئر سبسکرائب کر سکتے ہیں انسٹا فیس بک پیج کو بھی کر دیں فالو ملتے ہیں نیکسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ